لاشٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پیی مینگ کے سلفیس نیچر کی وجہ سے ایلڈر پیی انہوں سے لاشٹ میں جان سے مار دیتی ہیں جس کے بعد ایم مورٹل مینسن میں آگے بڑھنے پر سب کو پتا چلتا ہے کہ جو کوئی بھی اس مینسن کے آخری ٹریل کو پاس کرے گوا اس مینسن کے ٹریجرز اور اس مینسن کا اونر بن جائے گا اب اس پارٹ کے سٹارٹنگ میں ہمیں فیر سے ایم مورٹل مینسن کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر ایلڈر یوکیو ایم مورٹل مینسن کے ٹریپس کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں آخر میں ایم مورٹل مینسن میں رہنے والی لوگوں نے یہاں سب کچھ کیوں پلان کیا تھا یا سن کر کے ایلڈر ہوانگ کہتے ہیں کہ جرور یہ لوگ ہمیں یہاں کے بھول بھولیہ میں فسا کر کے مارنا چاہتے ہیں اور یہی کارڑھائی کی یہاں کے ٹریپس ہمیں الگ کر رہے ہیں اس کے بعد ایلڈر ہوانگ چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر میں تم جو کوئی بھی ہو اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو تم میرے سامنے آؤ یا سن کر کے ایم مورٹل مینسن کا سسٹم اناؤنس کرتا ہے یہ ٹائیگرام بھول بھولیہ میں آنے والے سبھی پارٹیسپینٹس کو میں بدھائی دینا چاہوں گا کیونکہ اسی فورمیشن کے ہلپ سے کوئی بھی ایم مورٹل مینسن کے خجانے کو حاصل کر سکتا ہے لیکن سرتیاں ہے کہ اس مینسن کے خجانے اور اس مینسن کا مالک کے والا لاشٹ پرسن ہی بن سکتا ہے ایدھر یا ساری باتیں پی فیملی کے ڈیسائپلز بھی سن لیتے ہیں جس پر ان میں سے ایک کہتا ہے کہ کیا لاشٹ پرسن کا مطلب جو یہاں پر آخری تک سروائب کرے گا اسے ہی سب کچھ ملے گا ایدھر ایڈلر یوکیو ایڈلر ہوانگ سے کہتے ہیں کیا تم اس فورمیشن کو پہچان سکتے تھے تب ایڈلر ہوانگ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی تک کوئی بھی ٹریجر نہیں ملا ہے اس لیے کیا تمہیں سچ میں ان فورمیشن کی پرواہ کر رہے ہو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایڈلر ہوانگ ایک پاورفول اٹیک تیار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں بس اپنے اٹیکس کا استعمال کر کے ان فورمیشن کو ڈسٹرائر کرنا ہے ایدھر ایڈلر ہوانگ کیسا کرنے کے بعد ایڈلر یوکیو بھی ایک اٹیک پرپیر کرتے ہوئے کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ ایڈلر ہوانگ کی ڈیوائن سکلز کو پوری دنیا میں کوئی میچ نہیں کر سکتا ہے لیکن اب سائد ہمیں ایک ساتھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈلر یوکیو ایڈلر ہوانگ کے اوپر اٹیک کرنے لگتے ہیں وہیں ایڈلر ہوانگ سٹارٹنگ میں ان کے اٹیکس کو ڈاش کرنے کی کوہز کرتے ہیں لیکن ایڈلر یوکیو اپنے کئی سارے اٹیکس کا استعمال ایڈلر ہوانگ کے اوپر کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے ایڈلر ہوانگ کافی بری طرح سے گھائل ہو جاتے ہیں وہیں ایڈلر ہوانگ نوٹس کرتے ہیں کہ ایڈلر یوکیو نے ین کول ڈیمیج آئی سپام کا استعمال کیا تھا جس کے وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایڈلر یوکیو تمہاری اتنی حمد کیسے ہوئی کہ تم نے مجھ پر چھپکے سے اٹیک کیا یا سن کر کے ایڈلر یوکیو کہتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ ابھی ابھی یہاں پر کیا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس لئے اگر میں اس اناؤنسمنٹ کے ایکارڈنگ جندہ بچ کر کے یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں تو مجھے یہاں پر سروائب کر کے لاشٹ پرسن بننا ہوگا تاکہ میں اس ایڈلر یوکیو ایڈلر ہوانگ کے حالت پر کہتے ہیں تم بھی جانتے ہو کہ ہم دونوں ہی بوڑے ہو چکے ہیں اس لئے اتنا دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ میری اٹیک سے اب تمہاری باڈی لگ بگ جم چکی ہوگی جس کے وجہ سے تم جتنے ہی زیادے اپنے سکلز کا استعمال کروگے تمہاری موت اتنی ہی جلدی ہو جائے گی تب ہی ہمیں دکھاتے ہیں کہ اب ایڈلر ہوانگ کی باڈی کا ٹمپریچر کافی زیادے گر چکا ہوتا ہے پھر پھر بھی وہاں ایڈلر ہوانگ کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھلے ہی میں مارا جاؤں لیکن سہت تم بھی جینا نہیں چاہتے ہو اس کے بعد ہمارا سین سفٹ ہو کر کے پیو فیملی کے ایک ڈیسائپل کے اوپر چلا آتا ہے جو پہلے تو اس مینسن سے بھاگنے کی کوہز کرتا ہے لیکن جیسے ہی پیلنگ اس کی مدد کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے یا جونئر ڈیسائپل خود پیلنگ کو اپنے تلوار سے مارنے کی کوہز کرتا ہے تب پیلنگ اپنے جونئر ڈیسائپل سے پوچھتا ہے کہ آخر میں تم نے ایسا کیوں کیا لیکن یا جونئر ڈیسائپل کہتا ہے سینئر آپ نے میری کافی مدد کی ہے اس لئے میں آپ کو تھانکس کہنا چاہتا ہوں لیکن اس بار ہمیں ایک دوسرے سے فائٹ کر کے سروائب کرنا ہوگا اب یا سن کر کے پیلنگ کہتا ہے کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ ایڈلر پی انہوں نے کیا سکھایا ہے لیکن یا ڈیسائپل ہنستے ہوئے کہتا ہے سینئر کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یا جونئر ڈیسائپل پیلنگ کو جان سے مارنے کے لئے تیار ہوتا ہے وہ اچانک سے اپنے پیر سے ایک ٹرپ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جس کے بارے سے وہاں خود ترنت مارا داتا ہے اس کے بعد ہمارا سینئر سیفٹ ہو کر کے ایڈلر پی انہوں کے اوپر چلا آتا ہے جو اکیلے اس مینسن میں ساودھانی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی لوہ جنگ ان کے پاس پہنچتا ہے وہاں اس کے اوپر اٹیک کرتی ہیں ادھر لوہ جنگ جب ان کے اٹیک کو روک لیتا ہے تب ایڈر پی انہوں کہتا ہے کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ اس پر لوہ جنگ کہتا ہے کہ ایڈر پی انہوں کے آپ مجا کر رہی ہیں کیونکہ میں اس ایمورٹل مینسن کا مالک نہیں ہوں اس لئے یہاں سے کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا ہوں یا سن کر کے ایڈر پی انہوں کہتا ہے کہ ہاں تمہاری آباد بھی صحیح ہے تب لوہ جنگ ایڈر پی انہوں سے پوچھتا ہے کیوں نہ ہم دونوں ایک ساتھ مل کر کے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈے اس پر ایڈر پی انہوں کہتا ہے کہ تم بے وکوف ہو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ یہاں پر possible بھی ہے یا سن کر کے لوہ جنگ کہتا ہے کہ آپ کو میرے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو اب تک آپ مجھے جان سے مار چکی ہوتی ہیں لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا اس کے بعد لوہ جنگ ایڈر پی انہوں کو رسپیکٹ دیتے ہوئے کہتا ہے آپ ہماری سینئر ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے راستہ دکھائیں تب ہی ایڈر پی انہوں وہاں پر کچھ دیکھ کر کہہ ران ہو جاتی ہیں جس پر ہمیں دکھاتے ہیں کہ ایکچول میں یا کوئی ٹریجر ہوتا ہے ایڈر لوہ جنگ بھی اس ٹریجر کی پاور کو سنس کر کے بتاتا ہے کہ یہ کافی زیادہ پاورفل ہے تب ایڈر پی انہوں لوہ جنگ کو بتاتی ہیں کہ یہ ایک انسین ڈیوائن فلاور ہے لیکن یہ کافی سمیں سے کسی کے ہاتھ نہیں آیا ہے جس کی وجہ سے اس کے پاورز اور فنکسنز کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہے ایڈر جیسے ہی ایڈر پی انہوں اس ٹریجر کو لے لیتی ہیں ویسے ہی وہاں پر لگی ہوئے ٹریپس ایکٹیویٹ ہوتے ہیں پر لوہ جنگ ان ٹریپس کے بھیتر سے نکلنے والے پاورفل آگ کے سامنے کھدا کر کے ایڈر پی انہوں کی جان بچا لیتا ہے جس کے بعد ایڈر پی انہوں لوہ جنگ سے پوچھتے ہیں کیا تم ٹھیک ہو اور نہیں تو تمہیں جلدی سے بیٹھ جانا چاہیے تاکہ میں تمہیں ہیل کر سکوں یا سن کر کے لوہ جنگ بتاتا ہے کہ میری باڈی کی سکن کافی زیادہ ٹف ہے جس کے وجہ سے میں اس طرح کی آگ کو برداز کر سکتا ہوں وہی میں نے ایسا اس لے کیا کیونکہ میرے یہاں پر آتے ہی آپ نے میری جان نہیں لی تھی تب ایڈر پی انہوں کہتے ہیں کہ تم تو کافی زیادہ انٹریسٹنگ پرسن ہو لیکن اچانک سے یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایڈر یو کیو کئی ساری دیواروں کو توڑتے ہوئے ان لوگ کے سامنے آ کر کے بری عالت میں گر جاتے ہیں جس کے بعد ہمارا جاپارٹ یہاں پر انڈ ہوتا ہے تو آئی اوپ یو گائی لائک دس ویڈیو اور سبسکرائب مائی چینل اور اگر آپ نے لاش پارٹ نہ دیکھا ہو تو لیفٹ آلی ویڈیو پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں